آگے بڑھیں حکومت کی عجیب بند تک نئے منصوبوں کے سنگے بنیاد نے بے پناہ تیزی زیر تعمیر منصوبے نظر انداز کر دی گئے ایک سو چھائے میگا وارڈ گولن گول پن مجری منصوبے کی لاغت میں تین گناہ اضافہ ہو گیا لیکن کارکردگی دیکھی جائے تو صرف تین تیس فیصد ہے اربو روپے کہاں جا رہے ہیں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے میاں شاہد اپنی اس ریپورٹ میں گزشتہ سات برس دو حکومتیں بجلی کا بہران حکمرانوں کے وعدے اور بیچارے عوام موجودہ حکومت بھی پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا صفحہ پڑھنے لگی ہے نئے بجلی گھروں کی تعمیر کے لیے تو بنیادیں کھو دی جا رہی ہیں لیکن اربو روپے کھا جانے والے زیر تعمیر منصوبوں کی تکمیل کیسے ہوگی اور ان منصوبوں کی تعمیر میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے ایسی ہی ایک مثال زلہ چترال میں تعمیر تیرہ سال سے زیر تعمیر ایک سو چھے میگا وارٹ کے گولن گول پن بجلی منصوبے کی ہے کاغذوں میں تو اس منصوبے کو آئندہ سال فروری میں مکمل ہونا ہے لیکن اس منصوبے کی تعمیری کارکردگی صرف تین تیس فیصد اور اخراجات ایک سو اکامن فیصد ہیں یہ منصوبہ سات ارب روپے میں مکمل ہونا تھا اس پر اب تک دس ارب روپے سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے لیکن سرنگ ہو یا پاور ہاؤس یا ٹرانسپیشن لائن کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوا ہاں افسروں اور بلازمین کے لیے رہائشی کالونی ضرور مکمل کر لی گئی ہے منصوبے کی سامیہ کا خیال ہے کہ پیسے کم ہیں تو وارڈا نے اٹھائیس ارب روپے کا نظر سانی پی سی ون منظوری کے لیے بجوا دیا ہے یعنی گولن گول پن بجلی منصوبہ اب تین گنا زائد لاغت سے تعمیر ہوگا میا شاہد 92 نیوز اسلام آباد